اسلام علیکم دوستو سیاست کے محاذ پہ خواجہ آصف نے شہباز شریف کی کھیر کی پکی پکائی دیکھ الٹا دی ہے یہاں دوستو بظاہر شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن انجوائے کر رہی ہے خاص کر ان کی ورکنگ ریلیشنشپ ہے جنرل آسن منیر کے ساتھ ایک ایگزامپلری ورکنگ ریلیشنشپ ہے لیکن ابھی جو بیان دیا ہے خواجہ آصف نے جس میں انڈریکٹی جنرل آسم منیر کو ذمہ دار ٹھہر آیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں نہ صرف مداخلت کر رہے تھے بلکہ پنجاب کی حکومت عمران خان سے چین کے نواز شریف کیمپ کو دینے کی آفرز کر رہے تھے شہباز شریف عید پہ بہت اچھے خوشگوار موڈ میں پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں فارورڈ مورچوں پہ جا کے چیف آف حرمی سٹاف کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں لیکن این اسی وقت خواجہ آصف نے اسمبلی میں دشنام ترازی شروع کر کے ٹینشن کو بڑھانا شروع کیا اور پھر اپنا مشہوری زمانہ انٹرویو جس میں انہوں نے سنو کی سلام ترازی جناب سپیکر یہ کھنڈرات ہیں ان کے یہ ان کا کھوڑا کرکت باقی رہ گئے ہوئے یہ نفس کھوڑا کرکت جو ہے وہ میں ایکسپنج کرتا ہوں یہ کھارپیج رہ گئے ہوئے ان کا یہاں پہ خواجہ آصف نے قوم کو یہ بھی یاد دہانی کرائی کہ جنرل آصف منیر پہلے چیف آفار بھی سطاف نہیں ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو سلوٹ کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنی ایکیوزیشن میں جنرل باجوہ کو بھی رگڑ کے دکھ دیا اور جنرل باجوہ اور جنرل آصف منیر کا نیکسس عمران خان کے خلاف بلکل کھول کے واضح کر دیا شہباز شریف کو خواجہ آصف کی پرانی تقریب سلوٹ جس نے نواز شریف کا نام بٹانے کی کوشش کی نواز شریف ہمیشہ زندہ رہے وہ لوگ ختم ہو جائیں گے جو نواز شریف کا نام بٹانا چاہتے ہیں تین دفعہ وہ وزیر اعظم بنہ جنہوں نے ہٹایا انہوں نے کام میں ختم کر دیا نواز شریف کو نواز شریف بار بار آیا میرا قائد بار بار آیا عباس کے بودوں سے آیا میرا قائد بار آیا